بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں پٹھواری کوکنگ کے ساتھ نگینہ نوید اور آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں بہت ہی مزیددار رسپی جو کہ بنانے میں ہے بہت ہی آسان اور کھانے میں ہے مزیددار تو چلتے ہیں رسپی کے طرف لیکن رکھئے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سے میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے تو یہاں ہم نے لے لی ہیں پالک پالک کو ہم نے کٹ کے بہت ہی اچھے طریقے سے ہم نے اس کو دو لینا ہے کیونکہ اس میں مٹی بہت زیادہ ہوتی ہے یہاں ہم نے ایک اپ آئیل میں لے لیے ہیں دو ادت پیاز اور ان کو ہم نے ہلکا سا کر لینا ہے براؤن جب یہ پیاز ہلکے سے براؤن ہو جائیں تو ہم نے ساتھ ہی اس میں ایڈ کر لینا ہے دو ادت ٹوماٹر اور اس کو کر لینا ہے اچھی طرح سے ہم نے میکس مسالہ اچھی طرح سے بون لینا ہے لسان ادرک کو ہم نے زیادہ باریک نہیں کرنا دردرہ سا ہم نے پیسٹ بنا لیا لسان ادرک کا پیسٹ ایڈ کرنے کے بعد ہم ساتھ ہی اس میں ایڈ کریں گے باقی مسالہ جات سورہ میرچ ہم نے لے لینی ہے ایک ٹی سپون نمک ہم حسب ضرورت لیں گے میں نے لے لی ہے ہاف ٹی سپون اور بہت ہی اچھے طریقے سے ہم نے اس کو بون لینا ہے پالک ہم نے رکھ دی ہے گلنے کے لیے اچھی طرح سے ہماری پالک گل جائے گی تو ہم نے اس کو کر لینا ہے تھنڈا کیونکہ ہم نے اس کو چاپر میں کر لینا ہے اچھی طرح سے چاپ کیونکہ ہم بنائیں گے اس کو ڈھابا سٹائل سے اگر آپ کے پاس چاپر نہیں ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ اسے گرائنڈر میں بھی گرائنڈ کر سکتے ہیں یہاں ہم نے لے لیے ہیں آدھا کلو عالو اور ایڈ کر لیے ہیں ہم نے مسالے میں اور اچھی طرح ہم نے بون لینا ہے پالک ہماری ہوگی ہے بہت ہی اچھے طریقے سے تھنڈی اور ہم نے چاپر میں ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے چاپ کر لینا ہے مسالہ بہت ہی اچھے طریقے سے بون چکا ہے اور پانی بھی ہم نے ایڈ کر لینا ہے اسی میں جو ہمارے پالک کا پانی ہوگا جس میں ہم نے بائل کی ہے وہ پانی ہم نے ضائع نہیں کرنا کیونکہ اسی پانی سے ہمارے آلو اچھی طرح سے گل جائیں گے اور یہاں ہم نے ایڈ کر لینی ہے اس میں پالک بھی اور فل آنچ پہ ہم نے اس کو بہت ہی اچھی طرح سے پکانا ہے پالک کو ہم نے تب تک پکانا ہے جب تک آلو اچھی طرح سے گل نہ جائیں اور پالک کا پانی خوشک نہ ہو جائے یہ دیکھیں جی میرے مولا کی شان ماشاءاللہ الحمدللہ سے ہماری رسبی ڈابا سٹائل میں بہت ہی اچھے طریقے سے بن کے ہوگی ہے تیار یہ ہے اس کی فائنل لک اور اختتام کرتے ہیں ایک خوبصورت سی دعا کے ساتھ یا اللہ ہم کمزور ہیں ہتاکار ہیں لیکن تری رحمت کے طلبگار ہیں ہم پر رحم فرما میرے مولا